پارس چھابڑا کے سنسکاری پلی بوئی امیج پر آیا ایکس گل فین سارا کھان کا چوکانے والا بیان ٹی وی کی جانی مانی اداکارہ سارا کھان اپنی بول تصویر اور ویڈیوز کو چلتے اکثر سرکیوں میں چھائی رہتی ہے سارا کھان کا بے باق انداز بھی درست ہو کافی پسند آتا ہے کیونکہ وہ ہرے ایک مجدے پر کھل کر اپنی رائے رکھتی ہے بک بوش کے دورانی درستگ ان کے انداز سے روک گروہ ہوئے تھے سارا کھان نے سلمان کھان کے سو کے آٹھوے سیجن میں حصہ لیا تھا حالی میں سو کا تیروہ سیجن بھی شروع ہو چکا ہے اور اس سیجن میں سارا کھان کے ایکس بوائی فینڈ پارس چھابڑا نے حصہ لیا ہے جہاں پارس چھابڑا اور سارا کھان ایک دوسرے کو لمبے سمجھ تک ڈیٹھ کر چکے ہیں جب سے پارس نے بک بوش کے گھر میں قدم رکھا ہے تب سے انہیں کنیکشن کی تلاش ہے اور یہی وجہ ہے کہ میکرز نے انہیں سنسکالی پلی بوائی کا نام دیا ہے ویسے پارس کے فینس چاہتے کہ وہ سو کو جیتے اور کہنا کہیں سارا بھی دل سے یہی خواہش رکھتی ہے کہ بک بوش تیرا گھتا پارس چھابڑا کے نام ہو آئی ایم ڈبلو کو دی ایک انٹرو میں سارا نے کہا کہ میں انہیں صرف والدہ بیسٹ کہنا چاہوں گی بک بوش شاندار سو ہے یہاں پر لوگ جھوٹی بات اور پلوٹنگ پلوٹنگ سے آگے نہیں بڑھ پاتے آپ کو صرف ریال لینا ہوتا ہے جب سارا سے اس گھر میں آئے لوگوں کے بیچ بننے والے کنیکشن کی بات چھڑی تو انہوں نے تفاق سے کہا کہ ایسا ہونا لازمی ہے سارا کھان آگے کہتی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ گھر میں ایک لمبے سمجھ کے لیے بند ہے اور نہ تو آپ کے پاس موبائل ہے اور نہ ہی ٹی وی ہو نہ ہی انٹرنیٹ آپ یہ بات ضرور مانے گی کہ کبھی کبھی ایک گھنٹے میں یہ آپ کسی کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھی سالوں تک جاننے کے بعد بھی آپ صرف اور صرف جوجتے ہی رہتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو سارا کی باتیں کافی حد تک صحیح ہیں فیلال تو یہی لگتا ہے کہ وہ پاریس کی سائیڈ لے رہی ہیں ویسے آپ کو پاریس اس سو میں کیسے لگ رہے ہیں کیا آپ کے مطابق وہ اس گیم کو جیت پائیں گے کومنٹ کر کر اپنے رائے جو ان کے خبر اچھی لگے تو لائک کریں اور سسکرائب کرنا نہ بولیں